ڈیپا والی تیوار کے چلتے پولیس ایکسن موڈ میں ہیں پولیس ادیق شاک محمد مشتاق دوارا تھانا کوتوالی چھتنگر آجا چوک سابرکو چوک گھنڈا گھر صدر کارٹا سنیچہ چورہ آدیزہ پورا جل چورا سپر مارکٹ تومن چورہ آدھی آدھی پرموک بازار بھیڑوالوالے اسطانوں پر پیدل گست کیا گیا پیدل گست کے دوران سرپا بیپاری دوکانداروں سے کسل چیم پوچھا گیا تتا سی جی ٹی وی کیمرے لگوانے ایتو پریریت کیا گیا تتا بازار میں آنے دوکانداروں کی سوات سیاہوں کو سنا گیا تتا ان کے نشطہ رہنے ایتو پرموک بھیڑ ہونے کی درشتی کا تھانا پرموک بھاری کوتوالی لالیتپر کو سڑک کے کنارے ٹھیلہ دکانے ٹھیلہ آدھی نا لگانے کے سمبند میں آوستگدسان نردیس دیا گیا جی ہاں یہ سب سے بڑا نردیس دیا گیا ہے اس دوران ہم تالوہیٹ کے بازار پر بھی ایک نظر ڈال لیں تی تالوہیٹ کی سڑکوں پر بھی دیپا والی کے دوران چھیلہ تو وہی لوگ کہیں نہ کئی پوٹ پات پر بھی سڑک کے کنارے بیٹھ جاتے ہیں اسے جیم لگ جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں درگٹناؤں کی سمبھاونا ایک بنی رہتی ہے تحت پسچات پٹاکہ بیہ پاریوں کی پٹاکہ کی دکانے ٹیلکو گراؤن چکہ باغ میں لگوانے کے سمبند میں تھانا پرواری کو توالی کو آوستگدسان نردیس دیا گیا کیپا والی کے چلتے پٹاکہ کی بھرمار رہتی ہے اور ہر کسی کی پہلی پسند پٹاکہ ہی رہتی ہے پر آج تک نہ تو پٹاکہ کے مانکوں کو چیک کیا گیا جس کے چلتے کئی بار گرکھٹ کئی بار ایسے پٹاکہ لوگوں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں جو کہیں نہ کہیں گروتہ بھین ہوتے ہیں اور لوگوں لوگوں ان کو جلاتے ہیں نازلے پر ان کے قریب جاتے ہیں اور وہے پھر جاتے ہیں اس سے اکثر دی پاولی پر ایسی گھٹنائیں دیکھنے کو مل جاتے ہیں پر ہر چیز کے مانک چیک ہوتے ہیں اگر کوئی ایک مٹھائی کی دکان لگا لے تو اس کے بھی چیک ہوتے ہیں اگر پرچونی کی دکان رکھ لے اس کے بھی چیک ہوتے ہیں پر پٹاکہ کے مانک آج تک چیک کیوں نہیں کیے جاتے ہیں ان پٹاکاؤں کی گھڑبتہ ان پر جو لیوی لگائے ہیں کیا وہ اس گھڑبتہ کے ہیں نہیں اس کو بھی آج پر رکھنے کی جرورت ہے یاتایت پرواری کو یاتایت بیورستہ سنیچت کرانے بہن بہانوں کو نردھاریت پارکنگ اس طرح پر لگوانے کے سمدھوئے آسکتی سندر دیتی پولیس آدھ اچھا محمد مستق دارہ تھانا کوتوالی کا قصف نیرکشن کیا گیا پولیس آدھ اچھا محمد مستق کی نردیس میں پرتیسار ندیکچک ریجر پولیس لائن کی اپستیتی میں پروزکٹ نئی کرن کا آہ پروزکٹ میں نئی کرن کے سبی سدسوں دورہ سمجھانے کے بعد تین پروار میں آپسی صلح کے آدھار پر سمجھو تک کرائے گئے تینوں پروار خوشی خوشی ساتھ ساتھ رہنے کے لئے تیار ہو گئے وہ آپس میں مٹھائی کھلا کر جسٹوں کی مٹھاس قسم دستیا تالویٹ پولیس کی آبیت کچھی سراب کے سامراج کو زمین دوش کرنے کے لئے بڑی کارواہی آج کی گئی سامکو کی گئی وہیں رات کے اندھیرے میں کی گئی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں محابلی گرد رہے ہیں یہ سرابیت سراب کے کچھی سراب کے کارواہر کو زمین دوش کیا جا رہا ہے ایک خوب محابلی گرد سدن ٹوریا کا پورا ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس دورہ نگر ہم بات کریں اور جس طرح سے جو یہ بڑی کارواہی ہوئی اس کو آپ خود دیکھ سکتے ہیں مونیٹر سکرین پر اور جس طرح سے ابیت سراب کے یہ جو بڑی بڑی ہودیاں دیکھ رہے ہیں اس کو پوری طرح سے آج زمین دوش کیا گیا یہ بڑی کارواہی ایک سامنے آئی ابی ایک جو گڑوں کے کبجے سے دو سر لیٹر آویت کچھی سراب برامت کی گئی تین ہزار لیٹر لہن نشٹ کیا گیا اور خود دیکھ رہے ہیں یہ جو آپ مونیٹر سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ کسی برسات کا درست نہیں ہے یہ کوئی برسات نہیں ہو رہی کہ جس طرح سے یہ پانی بھی رہا ہے جس طرح سے برسات میں پانی بھیتا ہے اس طرح سے یہ لہن نشٹ کیا گیا ان ہودیوں سے اور کہیں نہ کہیں سراب کے استبیت سمراج سمراج کو جمین دوش کیا گیا تو آپ چھوکیے مت کہ یہ برسات کا سین ہے یہ کہیں نہ کہیں عویت کچھی سراب کے سمراج کو جمین دوش کیا جا رہا ہے اس میں اکدلاتکاری سری رامیادو سیو کلدی کمار کوتوال انوراگ بستی دلول کے ساتھ موجود رہے گرپتار ابی اکتگرم روسنی پتنی دیارہم نوازی صدن ٹوریتانہ تالویت پلی بھی پتنی بنتی نوازی صدن ٹوریتانہ تالویت تو وہی ان کو گرپتار کیا گیا اور اگر ہم ان کے قبضے سے دو سو لیٹر آبیت کچھی سراب تو وہی تینہ جار لیٹر نہین نشت کیا گیا اگر ہم گرپتار کرنے والی ٹیم کی بات کریں کوتوال انوراگ بستی آپ پڑی نرکچک محمد راسد نرکچک آپراد حریسنکر اپنی رکچک بلرام سرما اپنی رکچک رام سرپک اپنی رکچک رام پستاؤ اپنی رکچک راجکمار اپنی رکچک رام بھانو اپنی رکچک یوگی سیاد اہت کاشٹیویل دیلیب اہت کاشٹیویل اربین اہت کاشٹیویل اودھائی پرتاب سنگ اہت کاشٹیویل سندیپ کمار مہیلہ کاشٹیویل آنوشکا مہیلہ کاشٹیویل جائنتی تھانت آل بہت وہ نے ایک بڑی کاروہی کو انضام دیا ڈگمبر جین سنسکرات اچھر مادمیک ویدیالہ ساڑو مل لریتپور کے ایک سو ساتھ ویدیالتھیوں کو سنسکرات چھاتربرت یوشنا کے اندرکت راجمتری سرم ایم سیوہ یوشن اوترپردیش سرکار منوحر لالپنث ایم جن پرتنیدھیگڑ کی گریمہ مئی اوقستیت میں چھاتربرت موسیقی موسیقی موسیقی